موسیقی اور منیسور ہائر ایڈیوکیشن کے معاملے کو آپ نے ڈیفیوز کروا دیا اور اس نے کہا کہ سموتلی چلیں گے وہ بھی سموتلی ہو گیا خاجہ سان بڑے پیار سے آتے تھے سموتلی چلے جاتے تھے واپس پھر خطرہ کیا تھا ستیفی کی وجہ کیا تھی دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے نوٹیفیکیشن کون ایشو کرتا ہے کیا کہہ رہے دوبارہ بولی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹیوں میں جو وائس چانسلر مقرر ہوتے ہیں ان کے جو نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں وہ کدھر سے آتے ہیں ان کا چانسلر کرے گا ذاری بات ہے ہائر ایڈیوکیشن سے کریں گے ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہمارا پیرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوا ہو گیا اس کے جو آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا پاورز ہوتی ہیں اور وہ کس کے حکم کے اوپر یہ سارے فیصلے کرتے ہیں آپ نے چیرمن ایچی سی کے اب آپ جنرلسٹ ہیں آپ کو میرا خیال ہے زیادہ فتا ہونا چاہیے آدیف صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ آدیف صاحب سے پوچھتے ہیں ایچی ڈی جو ڈائریکٹلی انڈر آتا ہے وہ وزیرالہ پنجاب کے آتا ہے اور پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے وہ بھی وزیرالہ پنجاب کے انڈر آتا ہے وہ فاقی ایچی سی جو وہ اس کی الگ پالیسی ہے جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایچی ڈی کی طرف ہے آدیف صاحب مجھے بتائیے کہ قادمی صاحب کہتے ہیں وہ ان باتوں سے ایگری نہیں ہے دیکھیں جو الزامات ان کے پر لگائے گئے بدنوانی کے اور اختیارات کے نظائے استعمال کے جس کا پروگرام کے پہلے اسے میں بھی ذکر ہوا اور رضا علی گلانی کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ایک رپورٹ ان کی طرف سے کہا گیا تھا ایک رپورٹ مفصل تیار کی جس میں سادزہ کی جانب سے بھی جو ہے الزامات اور ثبوت ان کے پاس آئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ نیمے لے کے جائیں گے ایف آئیے کے پاس دیں گے انٹی کرپشن کو دیں گے لیکن جیسے انہوں نے استیفہ دیا اس کے بعد رضا علی گلانی بھی اس کے بعد نہ وہ پنجاب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسی طرح جامعات میں جا کر کھلی کچاری لگاتے رہیں گے لیکن ان کے جانے کے بعد نہ وہ پی او کے دوبارہ انہوں نے کھلی کچاری لگائی اور نہ ہی کوئی ان کے مقدمات جو ان کے پر کیسز تھے اس کو پرسو کیا گیا تو یہ چیزیں تو کچھ اور کسی سمت لے کے جا رہی ہیں کچھ اور بتا رہی ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا تھا تو اس کا کیس چلا جاتا ہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس اب تو نولکی گورنمنٹ نہیں ہے مجھے جو بات سمجھ آئی عاطف صاحب بھی بات کر رہے ہیں مجھے جو بات ابھی سمجھ آئی اپنے طور پر میں آپ سے مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حصیت سے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ہائر ایڈیوکیشن جو ہے وہ برائے راز اسے سی ایم صاحب اس میں انٹرفیر کر کے تو آپ کو تھوڑا پریشرائز کروانے کے لیے چیزیں کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے دیکھیں ہم ہماری جو جامعات ہیں میں پتہ کہ اٹانومس نہیں ہے ان کو رن کرنے کے لیے ہمارے ایچ ای ڈی ہوتا ہے اور ایچ ای ڈی جو ہے نوٹیفائی کرتا ہے ایچ ای ڈی کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سمری بنائے اور سمری بنا کے چاہے ساتھ چاہے جھوٹ ہے وہ اس کو سی ایم کے پاس لے جائیں آپ کے خلاف کتنی سمریز بنی اور سی ایم تک گئیں کوئی اندازہ ہے آپ کو میری کئی بنی آپ کے نوٹیس میں ہے کہ سمریز بنی بلکل میرے خلاف سمریز بنی ہے تو یہ کون بنواتا تھا یہ صاحب ظاہر ہے اس وقت جو منسٹر تھے ہمارے وہ بنواتے تھے اور ان کے پیچھے کون تھا ان کے پیچھے اسی طریقے سے جیسے عاطف نے کہا کہ باقاعدہ ایک لابی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے مختلف پوزیشنوں سے اٹھایا تھا کون سی لابی تھی یہ کچھ ٹیچرز کی لابی تھی جن کے تھرو وہ یہ ساری آپ نے تو ٹیچرز کو بڑا قریب لانے کے لیے بڑا رول پلے کیا اور سب کے ساتھ سب کے لیے دروازے کھلے تھے آپ کے میں آئی ویٹنس ہو ان چیزوں کا کہ آپ کے دروازے سب ٹیچرز کے لیے کھلے تھے اور آپ سارے فرنٹس کو کٹا کر کے ایک جگہ بٹھانا چاہتے تھے پھر کون سی لابی تھی جو آپ کے خلاف تھیں اس میں چند لوگ ایسے تھے جو کہ میرے خلاف تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کو ان کی پوزیشن سے اٹھایا تھا کیونکہ میرے پاس جتنی بھی شکایتیں آ رہی تھیں ان لوگوں کی آ رہی تھیں کہ یہ ہمیں انیسیسی تنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایڈمنسٹریٹیو پاورز ہیں جبکہ یہ ٹیچر ہیں تو میں نے جس وقت وہ چند چیزیں دیکھی مجھے یہی فیل ہوا کہ واقعی یہ لوگ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کو جب میں نے اٹھایا تو وہ میرے خلاف ہو گئے پھر انہوں نے مختلف طریقے سے مجھے اپروچ کیا کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ ریکنسلیشن ہو جائے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی جو سیچویشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو دومیسٹک مسئلہ تھا آپ جو بات بتا لیں وہ بہت بڑی ہے دیکھیں دومیسٹک مسئلے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیچر فرنٹ کے کچھ لوگ پوزیشنوں سے ہٹائے جانے کے بعد آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں کچھ سمریاں بنتی ہیں اور وہ منیسٹر صاحب کے ساتھ مل کر وہ لابی ساری کام کرتی ہے لیکن آپ جو فرما رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سی ایم سے آپ کو تھرڈ تھا جو سپس ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے اور سارے کا سارا شہر تشویش میں مختلع ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے اگر تھرڈ تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کلئر کٹ یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ والی لینڈ دے دیں اگر لینڈ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دوسری رستیں ہیں تو میں نے اس وقت کے بھی پروگرام اٹھا گیا آپ دیکھیں میں آج بھی ان چیزوں پر قائم ہوں اور اس وقت بھی گورنمنٹ میں کون تھا صاحب زیرہ گورنمنٹ جو رن کر رہے ہیں جو سب سے ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہی گورنمنٹ رن کرتے ہیں اور انہی کی طرف سے یہ تھا مجھے کوئی نہ اس وقت میں نے جھوٹ بول رہا ہے نہ آج میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں وہی ساری چیزیں اچھا مجھے آج بھی رفیت کر رہا ہوں ہم آپ کا حوصلہ جو ہے اس کے اس وقت بھی قدر کر دیتے کہ آپ نے بڑا اچھا بولڈ سٹیپ لیا جتنی باتیں اگر بتا رہے ہیں اور یہ اگر حقیقت کے بہت قریب ہیں تو یہ بڑا بولڈ روئی ہیں بہت اچھی بات ہے میں آج سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ منیسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کے ٹیچر فرنٹس یہ لابی زیادہ خطرناک تھی یا سی ایم اور ان کے ساتھ خاجہ حسان اور زمین والا معاملہ وہ زیادہ خطرناک تھا دونوں میں سطیفے کی بنیاد کیا بنا دیکھیں کیونکہ اس میں آپ نے مثالیں دیئے آپ کے پاس بہت ساری اگزیمپلز موجود ہیں ٹیچر فرنٹ کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں منیسٹر ہائر ایجوکیشن کی مثالیں موجود ہیں وہ سمریاں جو آپ کے خلاف جاتی تھی ان کی مثالیں موجود ہیں لیکن دوسری طرف خاجہ حسان اور سی ایم فرنٹ پر آپ کے پاس کوئی اگزیمپل نہیں ہے کوٹ کرنے کے لیے جہاں سے پتا چلے کہ آپ پر پریشر تھا دیکھیں خاجہ حسان جو ہیں ان کا میں نے پہلے بھی کبھی اس طریقے سے ڈائریکٹ نام نہیں لیا نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کہا ہے میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹیز کو رن کرتے ہیں یا جن کے تھرو ہمیں نوٹیفیکیشن اشیو ہوتے ہیں بیسیکلی میسیج ان کے تھرو ہمیں آتے ہیں اور وہی بیسیک تو پاور ہوتے ہیں ہمارے پاس اور کون سا اتنا سٹرانگ جو چینل ہے زندگی بھارہ آپ کو خاجہ حسان سے گلہ ہے یا منصور ہائر ایڈیوکیشن سے گلہ ہے نہیں خاجہ حسان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تو پھر اس فرنٹ سے تو آپ کو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا دیکھیں آپ کیوں ایک فسے ہوئے ہیں خواجہ حسان صاحب میں آپ کی سٹیٹمنٹ میں بات کر رہا ہوں آج صبح آپ نے سٹیٹمنٹ دیا اوہو میں نے کب خواجہ حسان صاحب کا نام لیا آج آپ نے کہا ہے سی ایم فرنٹ سے مجھے پریشن تھا تو سی ایم فرنٹ صرف خواجہ حسان ہے میری بات سنیں سی ایم فرنٹ جو ہے کیا صرف خواجہ حسان ہے خواجہ حسان کے علاوہ بھی ہمارے جو مختلف دپارٹمنٹس ہیں ان کریکٹرز کا نام پلیز لیجیے تاکہ ایڈنٹی فائی ہو سکے آپ کے چانے والے سن رہے ہیں آپ بتائیں گے اسلاح ہو سکے گی اسلاح ہو سکے گی نئی گورنمنٹ ہے نئی حکومت ہے نئے گورنر ہے نیا معاملہ چل رہا ہے اسلاح ہو سکے گی آپ بتائیں گے ایڈنٹی فائی کریں گے تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو ہمیں ہماری جنورسٹیز کو رن کر رہے تھے اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ میسج لے کے آتے تھے اور وہ بڑا کلیر کٹ میسج ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ جو سینڈیکیٹ میمبرز ہیں بلکہ سینڈیکیٹ میمبرز کو بھی باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے اس کی اوپر یہ بڑی بات کر رہے ہیں سینڈیکیٹ کے میمبرز حکومت فرنٹ کا رول پلے کر کے سی ایم صاحب کی جانب سے بہت سارے معاملات وہ کرتے تھے اسی طرح یہ کر سکتے تھے بلکل یعنی جس وقت مجھے کہا گیا کہ آپ سینڈیکیٹ کی میٹنگ بلائیں اور اس کے اندر یہ معاملہ رکھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا باجبولہ اترام ہے جی سابق وائس چانسل جو ہیں ہمارے لیے بڑے ہیں ہمارے استادوں کی جگہ ہیں اور ان کو اگر کنسرنس تھے ان پر اگر اوف کی تلوار لپٹ رہی تھی تو ان سارے معاملات کو اڈریس بھی ہونا چاہیے تھا ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اب بھی اگر ان کی تحقیقات کی جائے کہ سینڈیکیٹ کے میمبرز کس طرح حکومتی فرنٹ بن کر لوگوں کو پریشلائز کرتے ہیں تو شاید حالات جو ہیں وہ بہترین کی طرف جا سکیں فادشہ باز کانو کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاڑ